دوستو میں حکیم فیصل آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سوادت ہے دوستو جن لوگوں نے اپنے پینس کو رگڑ رگڑ کر خراب کر لیا ہے ناکارہ کر لیا ہے اور پینس میں ارکشن آنا مند ہو گیا ہے ٹائمنگ زیرو ہو گئی ہے لنک سے چپ چپا پانی نکلتا ہے اگر گرل فرینڈ سے فون پر بات کرتے ہیں تو چپ چپا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور چپ چپا پانی نکلنے کی وجہ سے پینس سے لوز ہو جاتا ہے گھبرات اور بچینی رہتی ہے دوستو اگر آپ اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو ایک دو جھٹکے میں ہی یا پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں ویڑیا جو ہے ایک دم نکل جاتا ہے شکرانو نہیں بنتے ویڑیا پانی کی طرح پتلا ہو گیا ہے اور ارکشن اچھے سے نہیں آتا دوستو اگر ایک بار سیکس کر بھی لیا جائے تو دوبارہ ارکشن نہیں آتا پینس میں ارکشن آنے کی وجہ سے وائف چڑ چڑی اور ناراض ہو جاتی ہے اور دوستو اس بات کو دے کر خود کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنی وائف کو کچھ بھی نہیں کر پاتا دوستو اپنے اوپر ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اپنے اوپر ہی شرمندگی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے دوستو ماسٹر بیشن نہ کریں تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں اور اس نسکے کو استعمال کریں جو آج میں بتاؤں گا دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ضرورت مندگ لوگ ویڈیو سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو اس چینل پر نسکے سب سے الگ ہوتے ہیں آپ استعمال کر کے اس نسکوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جو میٹھے نسکے ہوتے ہیں ان کو شگر پیشن استعمال نہ کریں دوستو نسکہ نوٹ کر لیں پہلے نمبر پر آپ کو لینی ہے سفید موسلی یہ آپ کو پنساری کی دگان پر ملے گی دوسرے نمبر پر آپ کو لینا ہے تال مکھانا اور تیسرے نمبر پر لینا ہے آپ کو گوند گتیرہ ان تینوں چڑی گوٹیوں کو برابر مقدار میں لینا ہے دو دو تولہ لینا ہے اور اس میں پانچ تولہ دھاگے والی مصری ملا لے دی ہیں اور ان تینوں چاروں کو باری پیس کر پوڈر کی فرم میں تیار کر لینا ہے بس آپ کا نسکہ تیار ہو گیا آدھا چمچ صبح خالی پیٹ دور کے ساتھ آدھا چمچ رات کو سونے سے اگنٹ پہلے دور کے ساتھ استعمال کریں دوستو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا ویلیا گھڑا ہو جائے گا اگر آپ نے اس نسکے کو چالیس دن استعمال کر لیا تو یقینا آپ کا ویلیا گھڑا ہو جائے گا اور درمی کے موسم میں اس نسکتہ تو کمال کا فائدہ ہوتا ہے دوستو یہ اندر سے دربی کو بھی نکال دیتا ہے اور ویلیا کو شہد کی طرح گھڑا کر دیتا ہے دوستو ویلیا پتلا ہونے کی وجہ سے ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم شہد کو کسی کپڑے میں ڈال کر نیچے سے نکالیں گے تو وہ کافی دیر سے نکلے گا اگر ہم پانی کپڑے میں ڈالیں گے تو فوراں ہی ایک دم جنتی سے نکل جائے گا تو اسی طرح گھڑا ویلیا دیر سے خارج ہوتا ہے اور پتلا تو فوراں ہی نکل جاتا ہے اس لئے اپنے ویلیا کو گھڑا بنائیں اور جن لوگوں کے پیشام میں دھات جاتی ہے دوستو یہ پیشام میں دھات جانے کی شکایت کو بھی روک دیتا ہے بہت ہی عالی قسم کا نسکہ ہے اس نسکے کو بنائیں آزمائیں اور اس نسکے سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو ہم سے کسی بھی بارے میں جانگاری لینی ہے یا کوئی نسکہ جات تیار کرانے ہیں تو دیئے گئی نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی دوستو ملتے ہیں فیلے کیسی ہی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جہیز